بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو چہرے کا حیال تو ہم سب رکھ لیتے ہیں لیکن ہاتھوں اور پاؤں کو کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں جس سے ہوتا ہی ہے کہ چہرہ تو ہمارا وائٹن اپ ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ٹل ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک پیک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر جتنا بھی ٹین ہوگا اس کو ریموو کرے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک صاف سترہ سا باؤ لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے کافی پاوڈر کافی آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جار والی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیکٹ والی ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے ایک چمچ کافی پاوڈر لینا ہے دوستو کافی ہماری سکن کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ قسم کی چیز ہے تو اس لیے جس پیک میں ہم کافی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ ہی ریزارٹ دیتا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں سالٹ یعنی نمک نمک جو نارمل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں جو کہ ہم ہنڈی میں ڈالتے ہیں وہی والا نمک آپ نے ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد آگے چل کے ہم کچھ دو اور چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کر لیں گے مکسنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے بات کو دیان سے سمجھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ فریش لیمن جوس اس کے اندر ایڈ کریں کیونکہ جو فریش لیمن ہے وہ بہت اچھے ریزرٹس دیتا ہے میرے پاس ابھی ایویلیبل نہیں تھا تو میں بوٹل والے یوز کر رہی ہوں آپ نے تقریباً آدھا لیمو اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنے ہے کہ آپ اس طریقے سے مکسنگ کریں کہ آپ نے اس کے اندر راو ملک بھی ایڈ کرنا ہے تو یہ جو میں نے جوس ایڈ کیا ہے یہ تھوڑا سا تھک ہے تو یہ مکس جو ہے انسٹینٹلی ہو گیا ہے لیکن آپ جو دوسرا لیمن جوس ایڈ کریں گے تو آپ کو ضرورت ہوگی کچھ اور پیک فارم میں لانے کے لیے کسی اور چیز کی تو آپ نے تھوڑا سا راو ملک یعنی کچھا دوس اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے بہت زیادہ اچھے وے میں کرنی ہے دوستو اب جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں یہ ساری ٹین کو ریموو کرنے والی ہیں اور سکن کو وائٹ کرنے والی ہیں کیونکہ لیمو تو آپ کو پتا ہے کہ سکن کو بلیکنس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے جسم کے جس بلیک سے بھی آپ اس کو اپلائی کرتی ہیں کچھ دنوں میں وہ وائٹن اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلیکنس ساری ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیک میں نے ریڈی کر لیا ہے اب دوستو اس کو اپلائی ہے آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اس ٹین کو ریموو کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے جب آپ کی سکن بلکل خوشک ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے آپ ویگ میں کم سے کم تین بر اس کو اپلائی کریں اور جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی اپنے ہاتھوں پاؤں یا فل بارڈی کو لے کر پریشان ہے کہ سکن وائٹ ہونی چاہیے سکن وائٹ کرنا چاہتی ہیں وہ تو آپ لوگ کریں یہ کہ آپ اس پیک کو اپلائے کرنا شروع کر دیں پھر دیکھئے کچھ ہی دنوں میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے جتنا بھی اس کی اوپر ٹین ہوگا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں بلکل نیٹ اینٹ کلین ہو جائیں گے آپ اس کو بارڈی کے ہر پارٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے چہرے پر بلکل اپلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو دس سے بارہ میٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ کمپلیٹلی ہوشک ہو چکے ہیں تو آپ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نارمل پانی سے آپ نے اپنی بارڈی کو جہاں پہ آپ نے اس پیک کو اپلائے کیا ہوگا آپ نے واش کر لینا ہے یہاں پہ میں ہینکی کے ساتھ صاف کر کے آپ کے ساتھ لائیو ریزارٹ شیئر کر رہی ہوں آگے چل کے میں تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہو کہ اس پیک کے کتنے کم مال قسم کے ریزارٹس ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے میرے ہاتھ بلکل نیٹ اینٹ کلین ہو چکے ہیں سارا ٹین ریموو ہو چکا ہے اور ہاتھوں کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کو آپ نے لازمی اپلائے کرنا ہے فیڈبیک لازمی بیرسا شیئر کرنی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمویڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بار نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفکیشن ہے اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جائے گا نوٹفکیشن اور آپ پسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے اگر آپ کو اس ٹیمیڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو آپ کمیرن باکس میں اسے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ